میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یعنی جو لوگ شراب کی عادی ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بھی شرابی بنانے کے لیے وہ دوسروں کے دل کے اندر شراب کی محبت پیدا کرنے کے لیے ابتدا میں لوگوں کو لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بیٹے کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا تیری ماں کی قسم تجھے شراب پینا ہوگا یاد رکھیں میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ ماذا اللہ اگر کوئی کہے تجھے اللہ کی قسم شراب پی لے تو تُو نے کہنا ہے تجھے اللہ کی قسم دے کر کے مجھے شراب پلا رہا ہے اس ہی اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ ایمان والو شراب سے اور جوہے سے بچو اور شیطانی کام ہے یہ اللہ اکبر بد پرستی سے بچو پاساں کرنے سے بچو اگر تم ان کاموں سے بچو گے لَعَلْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑی کامیابی عطا فرمائے گا تو اللہ نے شراب سے بچنے پر کامیابی کا مزدہ دیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو شراب کے عادی بن جانا تو بہت بڑی بات ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ شراب کا پی لیا اور شراب کا ایک گھونٹ پینے کے بعد اس نے توبہ نہیں کی اور وہ مر گیا تو لوگ مرنے کے بعد مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جس نے زندگی میں ایک بار بھی شراب پی اور اس نے توبہ نہیں کی تو قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہتا بلکہ اس کا چہرہ قبلے سے پھیر جاتا ہے ایک گھونٹ اگر کوئی شراب پی لے تو قبر میں اللہ اس کے چہرے کو مرنے کے بعد قبلے کی طرف رکھنا گوارہ نہیں کرتا اس کا مو پلٹ پلٹ جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر میری بات پر یقین نہیں آئے تو کسی ایک بار شراب پینے والے کو کبر میں دفن کر دو اور اس کے بعد مجھے ایک کمرے میں قید کر دو اور اس کے بعد پھر کبر کھول کر کے دیکھو اگر اس کا چیرہ قبلے سے فرا ہوا نہ ملے تو عبداللہ ابن مسعود کو فانسی دے دینا یعنی آپ نے اہمیت بتائی کہ دیکھو کتنی اہم چیز ہے یہ کہ ایک گھونٹ اگر کوئی شراب کا پیئے اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے اگر وہ توبہ نہ کرے کہ اس کا چیرہ مرنے کے بعد قبلے کی طرف قبر میں نہیں رہتا بلکہ پھیر دیا جاتا ہے تو جس کا چیرہ قبلے کی طرف قدرت کو گوارہ نہیں اس کا جنت میں آنا قدرت کو کیسے گوارہ ہوگا لیکن آج یہ ہے کہ میری پسند کی ہیرو نے شراب پیا تو میں بھی اس اسٹائل میں شراب پیوں گا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہیرو جس شراب کی نمائش کر رہا ہے یا اس کا ایٹوٹائز کر رہا ہے وہ وہ چیز استعمال کبھی نہیں کرتے جس کا وہ ایٹوٹائز کرتے ہیں جس کا وہ کی وہ تشہیر کرتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہم جس کا اشتہار کر رہے ہیں اس سے نقصان کے سوا کوئی فائدہ نہیں ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر ہمیں ہیرو کو اس سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے ہمیں کرکیٹر سے محبت کرنے کی کیا وجہ ہے اللہ نے تو ہمیں اتنا عظیم محبوب بتا کیا ہے بات اگر آئیے تو عرض کروں آپ نے حدیث پاک ابھی مجھ سے سنی ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آق کے شرارے جب اٹھتے ہوئے انبیاء دیکھیں گے تو ابراہیم خلیل بالکل واضح لبزوں میں کہیں گے آج میں کسی اس کے لئے کچھ نہیں مانگتا آج میں صرف اپنے لئے مانگتا ہوں موسیٰ کہیں گے اللہ میں آج کسی کے لئے کچھ نہیں مانگتا آج میں صرف اپنے لئے مانگتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں کے لئے بھی کچھ نہیں مانگتا آج صرف میں اپنے لئے مانگتا ہوں یہ منظر لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ایک ایسی ذات کو بھی دیکھا جائے گا وہ ذات کہے گی اللہ میں اپنے لئے کچھ نہیں مانگتا آج تو میں اپنی امت کے لئے جنت کا سوال کرتا ہوں جس رسول کی شان یہ ہو آپ گوھر کریں اور انبیاء میں اور ہمارے نبی میں کتنا فرق ہے امام الانبیاء میں اور انبیاء کرام میں کتنا فرق ہے وہ اپنی ماں کے لئے بھی کچھ مانگنے کی ہمت نہیں کریں گے کون سی ماں جس کو قرآن نے بطول کر کون سی ماں جس کے حجرے میں بغیر موسم کے پھل آئے کون سی ماں جو کماری تھی بچہ پیدا کرنے کے بعد بھی کماری رہی جسے دنیا مریم کہتی ہے مریم بنت عمران کہتی ہے آپ مجھے بتائیں ایسی ماں کے لئے عیسیٰ کچھ مانگیں نہ مانگیں اور حضور علیہ السلام کہیں رب حبلی امتی میری امت کو بخش دے اس امت میں کون لوگ ہیں زناکار بھی ہے جوا کرنے کھلنے والے بھی ہے شراب پینے والے بھی ہے آپ بتائیں جو رسول قیامت میں اپنے لئے کچھ نہ مانگیں اور امت کے لئے مانگیں آج یہ امت کہہ رہی ہے کہ ہم کرکیٹر سے محبت کریں گے آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم ہیروں سے محبت کریں گے آج یہ امت کہہ رہی ہے ہم گناہوں سے محبت کریں گے آپ مجھے بتائیں ظالم و محبوب کا حق تھا یہی عشق کے بدلے عدابت کیجئے سوچو تو سہی آخر ہم کہاں جا رہے ہیں کس راستے پہ جا رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھنا آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے آپ کے پیچھے ہی آئیں گے یہ مس سمجھنا کہ آپ جس راستے پہ جا رہے ہو آپ کے بچے کسی اور راستے پر جائیں گے یہ بات بہت خاص خیال رکھنا جس کا باپ بیڑی نہیں پیتا اس کے بچے بھی بیڑی نہیں پیتے عام طور پر لیکن جس کا باپ بیڑی پیتا ہے اس کے بچے بچپن میں کاغس کی بیڑیاں بنا کر کے باپ کی نقل کرتے ہیں بہت خیال رکھنا جس راہ پر تم جا رہے ہو اسی راستے پر تمہارے بچے فوراں چلیں گے بچے باپ کی نقل کرتے ہیں بچے ماں کی نقل کرتے ہیں اگر تم شراب کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچے کو بھی شرابی بناوگے اگر تم فلم کی طرف جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی فلم دیکھنے والا بناوگے اگر آج تم جوے کے اڈوں پر تاش کے پتوں پر جا رہے ہو اس کا مطلب تم اپنے بچوں کو بھی تاش کھلنے والا اور جوہ کھلنے والا بناوگے آج تو تم کو اس کا احساس نہیں ہوگا تم کھلے طور پر کروگے تمہارا بچہ چھپے طور پر کرے گا جب تم بڑھاپے کی منزل پر پہنچ جاؤگے لیکن جب وہ کھلے طور پر شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کر گھر میں آئے گا اس دن تم کو احساس ہوگا میں نے برا کیا لیکن وہ احساس اس وقت تو کچھ نہیں کر سکتا اس وقت کا پشتانہ تمہارا ماحول بدل نہیں سکتا اس وقت سوائے حسرت ندامت اور پریشانی کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اس لئے اگر تم اپنے گھروں کا ماحول تبدیل کرنا چاہتے ہو مسلمانوں تم کو خود کو بدلنا ہوگا تمہیں خود کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہوگا یاد رکھنا جس نے پوری زندگی اللہ کو گناہ کر کے عزیت مہچائی رسول پاک کا دل دکھایا وہ بندہ کبھی بھی سرخ روح اور کامیاب نہیں ہو سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنت کی خوشبو بھی نہ سنگے گا وہ وہ بندہ ہوگا جو ہمیشہ شراب پینے کا دی ہے کاش نشے سے شراب سے میری قوم کے نوجوان توبہ کرتے اور میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا بدبخت وہ ہے دوسرا بدبخت وہ ہے کمبخت وہ ہے جس کو اللہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا جو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا وہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی ماں باپ کو عذیت پہنچائی ہوگی آپ بتائیں کہ آج کتنے وہ نوجوان ہے جو اپنے ماں باپ کو عذیت نہیں پہنچاتے اور ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں آج تک آج تک ماحول بن گیا ہے عید کا موقع ہے بیوی کے لئے پانچ ڈریس بنیں گے اور ماں کے لئے بڑی مشکل سے ایک بیوی کا ڈریس پسند کا آئے گا ماں کے لئے اپنی پسند کا اور وہ بھی ایسا کہ ماں کی پسند نا پسند کا کوئی خیال ہی نہیں ہوگا آج کل میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کا حق ادا نہ کرو اسلام تو کہتا ہے جو